شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنے بھائی جو امید کرتی ہوں کہ آپ سکھ لیلیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں گے لباک ہمیشہ آپ کو سلام دکھیں آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں ایک چھوٹا سا حصار ہے ایک چھوٹا سا حصار ہے کہ جب بھی آپ کوئی عمل کریں یا کوئی بھی آپ طریقہ یعنی کہ عملیات میں خاصرات کا کر رہے ہو یا پھر تسخیرہ کر رہے ہو تو لیکن یہ چھوٹا سا حصار لازمان کر لیا کریں اگر شروع شروع میں کر رہے ہیں یعنی کہ نئے ہیں ابھی آپ تو پھر یہ حصار چھوٹا سا لازمان کر لیا کریں حصار کا مطلب ہوتا ہے ایک مضبوط قلعہ اس کے لئے کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا کیونکہ جو اللہ کے کلام کا قلعہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کوئی توڑ سکتا اس کی مقلین آپ کی بہت حفاظت کرتے ہیں جب تک آپ حصار کے اندر رہتے ہو مقلین حفاظت کرتے ہیں جب آپ حصار سے باہر چلے جاؤں گے یا نکل جاتے ہو پھر آپ کی مقلین حفاظت نہیں کرتے حصار کے اندر رہنے والے جو بھی حضرات ہوتے ہیں یا بہن بھائی ہوتے ہیں ان کی مقلین بہت حفاظت کرتے ہیں حصار قائم کرنے کے لئے چاکو یا چھوڑی وغیرہ پر چاروں کوئی شریف اور آیت الگرسی ایک ایک مرتبہ پر کردم کر کہ اپنے چاروں طرف گول ہلکا یعنی گول ہلکے کی صورت میں حصار قائم کرنے اور جہاں گول ہلکا ملے وہی چھوڑی کو گاڑ دے یا چاکو جہاں جنسلی شاہن آپ نے لگایا وہی پر رکھ دے یہ حصار قائم ہو گیا جب آپ نے باہر نکلنا ہے حصار کو کٹے چھوڑی لیں اس کو جہاں پر چھوڑی مطلب دونوں حصوں کو جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا اور انٹ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان لگائیں اور پھر حرام سے باہر آ جائیں حصار کھل جائے گا ٹوک جائے گا ٹھیک ہے تو پھر جب آپ نے آنا ہے پھر اسی طرح گول ہلا ہوا تھیجے وہ چھوڑی رہی پر رکھ دے یا جس سے بھی آپ لگا رہے ہو ٹھیک ہے ہر عمل میں یہ طریقہ بس اکتیار لازم کریں کریں ایک چھوٹا سا حصارہ آپ لوگوں کے لئے تحفہ ضرور کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا حصار کام کرتے ہوئے اس بات کا خاص ہی آپ رکھا کریں کہ دائرہ کسی ایسی مطلب کے دائرہ اتنا بڑا ہو جس میں آپ بازانی چل پھر سکتے ہوں دائرہ حصار اتنا بڑا ہو جس میں آپ چل پھر سکتے ہوں اور دائرہ کسی بھی جگہ سے ٹوٹا ہوا نہ ہو جہاں سے دائرہ ٹوٹا رہی وہاں سے مکلین یعنی کہ جس چیز کا بھی آپ عمل کر رہے ہو ان کو رستہ مل جائے گا اور وہ بہ آسانی آپ کو تنگ کریں گے یا پکڑ لیں گے اجازت اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ